سلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کیس ویڈیو میں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پنجاب کے بورڈز ہیں ان کے ریزلٹ آنونس کی ڈیٹس جو ہیں وہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بورڈز نے مختلف ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ اس اس ڈیٹ کو ریزلٹ آنونس ہوں گے تو انشاءاللہ یہ کنفرم ہے اس کے پہلے بورڈز نے اعلان کر رکھا تھا کہ پندرہ سپتمبر کو سیکنڈ ایئر کا ریزلٹ آئے گا اب جو ہے وہ یکم سپتمبر سے مختلف ذرائع سے یہ بات معلوم ہویا کہ یکم سپتمبر سے چانسز ہیں کیونکہ اس دفعہ آپ کو پتا ہے کہ بوجھ کم تھا بورڈز پہ مضمون صرف اختیاری تھے اور تمام بورڈز نے یہ کہہ رہا تھا کہ اگزیمز کے فورٹی فائیو ڈیز کے بعد ریزلٹ آنونس کر دیے جائیں گے کیونکہ اس دفعہ امتیانات کافی لیٹ ہوئے تھے تو ساری وجوہات کی بنا پر انشاءاللہ آپ کے ریزلٹ جو بارمی کلاس ہے فرس سپتمبر کو اس کا ایکسپیکٹڈ ہے دس بجے اسی طرح اگر ٹیندھ کی بات کی جائے تو پندرہ سپتمبر صبح دس بجے اس کا ایکسپیکٹڈ ہے ریزلٹ اسی طرح اگر فرسٹ ائر کی بات کی جائے سٹوڈنٹس وہ بھی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سپتمبر کو ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے اسی طرح نائتھ کا فرسٹ ائر کے بھی ایکزیمز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اٹھائیس اگست سے نائتھ کے ایکزیم سٹارڈ ہوں گے اور نائتھ کا ریزلٹ جو ہے وہ دو اکتوبر کو ایکسپیکٹڈ ہے سٹوڈنٹس یہ ساری ڈیٹس جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ ساری فیلال ایکسپیکٹڈ ہیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے مختلف نوٹفکیشن جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کیا جائیں گے فیلال آپ یہ ذہن میں راکھ لیں کہ ان ڈیٹس کو آپ کے ریزلٹ آنونس کر دیا جائیں گے جو جو جس سٹوڈنٹس کا جو جو نیسٹ پلان ہے وہ اپنی تیاری کر لیں اس کے حوالے سے جن سٹوڈنٹس نے کالجز وغیرہ میں ایڈمیشن لینے ہے اور باروی والے جو سٹوڈنٹس ہیں جن یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لینے ہے اس کے لیے آرادی وہ انٹری ٹرسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ تعالی تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں سلامت رہیں تھانکس فار وائچنگ